مہراسٹ کے راجنیتی میں جو نیا ببال مچا ہے اس کا ذمہ دار صرف صرف اس وقت مہراسٹ کو مانا جا رہا ہے لیکن دراصل کوئی اور بھی نیتا ہے جو اس کے پیچھے کھیل کر رہا ہے کوئی اور بھی نیتا ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ان کی چرچہ ہو رہی ہے اب سوال ہے کہ آخر وہ کون ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے سیم ادھب تھاکرے ہر ایک فیصلہ بینہ ان کے میٹنگ یا مشورے کے لے کیوں نہیں پا رہے ہیں کیا آج ادھب تھاکرے اسطیفہ دینے کو مجبور ہو گئے ہیں کیا آج ادھب تھاکرے جس طریقے سے اسطیفہ دینے کو واقعی میں جو ہے بار بار سوچ رہے ہیں کیا اس کا ذمہ دار اگر شرط پوار کو مانا جائے تو کیا غلط ہو گیا اب سوچ رہے ہوں گے آپ کے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے شرط پوار کے بینہ کسی اجازت کے کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہے تو اس کا مطلب آج جو ہے مہاراست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار تو پھر شرط پوار بھی ہے اب ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھا ہوں اسے پہلا کوئی خبر بتاتا ہوں سرکار میں اتنی بڑی بغاوت سے حیران ہے ان سی پی چیف شرط پوار جی ہاں جس کا میں ذکر کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا ایم بی اے میں یہ حیران کرنے والی بات ہے اور ادب کو پتہ کیسے نہیں چلا سوال یہ ہے کہ سر گھٹ بندر میں تو آپ بھی ہیں سوال یہ ہے کہ جب ہر ایک ڈیسیجن آپ سے ہی پوچھ کر دیا جارہا ہے تو آپ بھی کیا کر رہے تھے کہ آپ اپنا پلرا تو اس لیے نہیں جھا رہے ہیں کہ صرف سینہ کے نیتاؤں نے ان کی بیدھائکوں نے جب بغاپتی طور اپنائے ہیں اس لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے انہیں پتہ نہ چلے دیکھنا ہوگا کہ کیا کئی شرط پوار ہی استیفہ تو نہیں دے دیں گے کیونکہ سوال جواب انہی پہ ہو رہے ہیں تو ادب تھاکرے سے پہلے وہ ہی دے دیں استیفہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ادب تھاکرے کی سرکار کو بچہ پائیں گے یا نہیں چلے آج کے لئے تنا ہی بھائی کب کو پہلے گے سکرے نائی نیوز نمسکر